مسجد کے اندر پروگرام ہوتا ہے کہیں ایلگا کے اندر ہوتا ہے کہیں جلسہ ہوتا ہے جتنے پروگرام ہوتے وہ سب اسی حوالے سے ہوتے ہیں کیا میسیس رہے گا جو لوگ لائف دیکھ رہے ہیں ان کے لئے کیا میسیس رہے گا ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ہم سب کو پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے پوری دنیا کے اندر اسلام کے بارے میں جو نگیٹوب باتیں بتائی جاتی ہیں اگر ہم باقی پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں گے اور پڑھیں گے وہ تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو مارنا اور قتل کرنا تو بہت دور کی بات ہے جن لوگوں نے ان پر ظلم کیا ہے جن لوگوں نے ان کے اوپر پتھر برسائے ہیں اور وہ بہت مشہور قصہ ہے طائف کا ہمارے پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لئے دعایں ہی کی تھی کسی بدلہ تک نہیں لیا تو کیا کسی پر ظلم اور زیادتی کریں گے میں تمام لوگوں سے دنیا میں جتنے انسان جو جس مذہب سے تعلق رکھتا ہے اپنا مذہب اپنی جگہ پر لیکن کتابوں کا پڑھنا یہ کوئی گناہ نہیں ہے ہم مسلمان ہونے کے باوجود دگر مذہب سے تعلق رکھنے والی کتابوں کا مطالعہ کرتے سارے لوگوں کو پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا چاہئے پڑھنے میں کوئی گناہ نہیں ہوتا کوئی کبھات نہیں ہوتا ہمیں بہت ساری معلومات ہوتی ہے امید ہے اگر ہم پڑھیں گے تو ہمیں یہ چیز بھی کلیر ہو جائے گی کہ اسلام امن شانتی کا درس دیتا ہے وہ لڑائی جگڑے فیدنے فساد کا درس نہیں دیتا ہے